نیب دہور کا شاندار کارنامہ بڑے بڑے مگر مچھوں سے اربوں روپے نکلوا لیے دو سالوں میں چوبیس ازار تین سو متاثرین کے ڈوبے ہوئے کروڑوں روپے واپس دلوا دیے باسٹ غیر قانونی حاسنگ سوسائٹیز کے خلاف کا روائی دو رب اسی کروڑوں روپے وصول متاثرین کو بڑی رقوم کے ساتھ مکانات پلوٹ واپس دلوائے نیب کی انتھک کوششوں سے پچیس ارب کی انڈریکٹ ریکووری ممکن ہوئی چالیس سوسائٹیز کے معاملات مکمل بھائیس کے کیسز زیر سماعت ہیں چیرمن نیب جسٹس رٹائر جعوید اقبال کو ڈی جی نیب لہور شہزاد سلیم کی بریفنگ نیب کی کاوشوں کی بدولت پاک ارب ہاؤسنگ کے متاثرین کی بھی سنے گئے ڈیوائلپ پلوٹس کی عوام کو منتقلی شروع سی پرل بلوک کے پینسٹھ متاثرین میں پچیس کروڑ مالیت کے پلوٹس کے حقوق تقسیم اگلے تین ماہ کے دوران دیگر بلوک کے متاثرین کو بھی پلوٹس کی منتقلی یقین بنایا جائے گی نیب کا اعلان متاثرین کا اظہار تشکر چودری شگر ملز کے بعد شمیم شگر ملز بھی نیب کے ریڈار پر سابق وزیراعظم نواز شریف کے بھتیجے عبدالعزیز عباس اور یوسف عباس کو بھی بلوالیا دونوں بھائی آٹھ اگست کو تلر شمیم شگر ملز کے ایکاؤنٹس کے ذریعے مبینا طور پر منی لانڈرنگ کی گئی مریم نواز کا آٹھ اگست کی پیشی پر شمیم شگر ملز سے متعلق جواب جمع کروانے کی ہدایت ہر طرف تھا شور انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری روز مگر ایف بی آر کا اپنا سسٹم ہی بیٹھ گیا ایف بی آر کے دفتر میں سرکاری اور پرائیویٹ ملازمین کی لمبی قطاریں گھنٹوں انتظار کے بعد باری آئی تو ایف بی آر کے سرور کا لنکھ ہی ڈاؤن ہو گیا گوشوارے جمع کروانے والے تو پریشان ہوئے ایف بی آر ملازمین کے بھی ہاتھ پاؤں پھول گئے فکس ٹیکس کا مسویدہ نامنظور تاجرانمہ نئی میر نے فکس ٹیکس کا مسویدہ پھاڑ دیا ملکی محشت ہچکولے کھا رہی ہے فکس ٹیکس اکتیس لاکھ لیو ٹریلر سے مزاک ہے چھوٹے تاجروں کو بہانوں سے پھنسایا جا رہا ہے آل پاکستان انجمن تاجران کے سیکیٹری جنرل نئی میر کی پریس کانفرنس ایک کے بعد چار روز کی ہرتال پر قائم رہنے کا اعلان نابالک بچہ اپنے والدین کے مذہب پر ہی رہے گا بالک ہونے پر اپنی مرضی سے مذہب تبدیل کر سکتا ہے لاہور ہائی کوٹ کا نابالک بچے کے مذہب سے مطالق اہم فیصلہ چودہ سالہ مسیحی بچی مسکان کو حب سے بیجا میں رکھنے کے لیے کیس کی سمات پندرہ سال سے کم عمر بچی کو کس طرح گھرے لو ملاسمہ رکھا گیا کس قانون کے تحت کمسل بچی کو والدین سے نہیں ملنے در دیا گیا عدالت کے ریمارکس بچی کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم بڑی عید پر صفائی ستھرائی کے بڑے انتظامات شہریوں کو پانی کے فراہمی اور ڈرینز کی ڈیسلٹنگ کا پلان عید سے قبل تمام سیور لائن کی ڈیسلٹنگ کی جائے گی ٹوٹے مین ہولز کی مرمت اور نئے دھکن رکھے جائیں واسا فیلڈ افسران کے لیے ایس او پیس جاری واسا کی مشین ری بھی الڈیوی ایم سی کو دی جائے گی عملے کی ایت کے تینوں دن چھٹیاں منصوب عیدے قربان کی آمد آمد شہر میں سات مویشی منٹیاں فال شامیانے لگا دیے گئے ستر ہزار سے زائد جانور شاپر کانچرا منٹی کی رونک خوبصورت موٹے تازے اور تگڑے جانور دیکھنے کے لائک جانوروں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں بارہ لاکھ کا مٹھوں سب کی توجہ کا مرکز منٹیوں میں بہترین انتظامات کیے گئے کمیشنر لاہور کی لاہور نیوز سے کب تگو ریٹائرمنٹ سے قبل استیفہ دینے والے سرکاری ملازمین کے لیے بڑا فیصلہ سرکاری پینشن کی ادائیگی سے انکار آئین اور قانون کی خلاف ورزی قرار پینشن حاصل کرنا ہر سرکاری ملازم کا حق ہے جسٹس علی باکن نچوی کے ریمارکس عدالت کا ریٹائرمنٹ سے قبل مصطافی ہونے والے ریلوے ملازم کی بیوہ چاندری حصد کو پینشن دینے کا حکم پینشن نہ دینے سے مطالق ریلوے کا جواب مسترد کرتبہ چاک میں تاجو رہنما ارفان چنہ کے قطعے کی تحقیقات جاری لاہور نیوز نے پارنگ کی ایک اور سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل کر لی مقتول ارفان چنہ پر ڈبل کیبن میں سوار ملزم غواش بٹ نے پارنگ کی ارفان چنہ نے بھی اپنے دفاع میں مقالف پارٹھی پر گولیاں چلائیں واقعے میں ارفان چنہ جانبہک ڈرائیور رفیق اور ایک راہگیر زخمی ہوا تھا ارفان بٹ نے بھی کچھ عرصہ قبل غواش بٹ پر حملہ کروایا تھا پنجاب کرپ آف کالوجز نے بھی گرین پاکستان مہم میں اپنا بھرپور حصہ ڈال دیا پچیس لاکھ درخت لگانے کی مہم زورو شور سے جاری مسلم ٹاؤن کیمپس میں شجرکاری مہم اور آگاہی وارک کر تمام چینمن پی اچے اور ڈی جی فوڈ آثورٹی سمیت طلبہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی محول کو آلودگی سے باگ کرنے کے لیے پنجاب گروپ آف کالوجز کے طلبہ کی شجرکاری مہم قابل ستائش قرار ادھاکار ببو براغ کی بیٹی پر شوہر کا مبینہ تشدد شوہر ساکی خان نے تشدد کا نشانہ بنایا مرہوم ببو براغ کی بیٹی کی اندراج مقدمہ کے لیے تھانہ علامہ اکبار ٹاؤن میں درخواست ساکی خان کے گھر نہ آنے پر میاں بیوی میں نوک چھوک رہتی تھی بہن کی کردار کشی کی گئی بچوں کو گداغری سے بچانا چائل پروٹیکشن بیرو کامیشن بھی کے خلاف آگاہی مہم بٹا چوک ڈیفنس نشاط کالونی میں شہریوں میں پانکٹر تقسیم تعلیم حاصل کرنا ہر بچے کا حق ہے شہر سے گداغری کے خاتمے تک مہم جاری رہے گی چیر پرسن سارا احمد اور سیر سپاٹے کے شوکین پاکستانی بائیکرز کے گروپ کی لہور سے تہران پریلی سولہ رکھنی گروپ چودہ اگس کو ایران پہنچ کر پاکستان کا جھنٹا لہرائی گا چودہ اگس کی خوشیاں منائے گا لہور سے ڈی جی خانہ فرہنگ علی اکبر رضائی نے بائیکرز کو روانہ کیا